بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو حکومت پنجاب نے پنجاب مزدور کارڈ کی بقیدہ ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا تعلق غریب طبقے سے ہے مزدور طبقے سے ہے فوری طور پر آپ پنجاب مزدور کارڈ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے پنجاب مزدور کارڈ کے لئے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کریں ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے ساتھ اس کو پر اپنا اکانڈ کریئٹ کرنا ہے اور فارم پر کر کے آپ نے جمع کروانا ہے صرف ایک مہینے کے بعد آپ کو میسجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا پنجاب مزدور کارڈ بنا ہے یا نہیں بنا یا کس مرحلے کے اندر پہنچا ہے یا آپ اپنے اپلیکیشن کو جو ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے بھی ٹریس کر سکیں گے میں ہم یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے چنہیے جو پنجاب مزدور کارڈ آپ کو بنا کے دیا جائے گا یہ بینک اور پنجاب کے جانب سے آپ کو دیا جائے گا جو آپ کے منتلی بیس کے اوپر پیسے آیا کریں گے حکومت پاکستان جو آپ کو پیسے دیا کرے گی منتلی بیس کے اوپر آپ بینک اور پنجاب کی کسی بھی ایٹی ایم سے ایزیلی نکلوا سکیں گے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے چلیں دوستو جس طرح کہ احساس پروگرام کے پیسے ایچ بی ال بینک اور بینک الفلا سے آپ حاصل کرتے تھے اسی طریقے کے ساتھ پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے جو آپ کو حکومت پاکستان سے مدد ملا کرے گی مہنے کی پانچ ہزار پیا یا دو ہزار پیا یا آٹھ ہزار پیا جتنے بھی پیسے آپ کو ملا کریں گے آپ سیدھا جو ہے بینک اور پنجاب کی کسی بھی ایٹی ایم کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے آپ اپنے پیسے جو ہے ایزیلی نکلوا سکیں گے میں آرڈی اس کو پر ویڈیوز بگرہ بنا کے آپ کو دے چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جو پنجاب مزدور کارڈ کی ٹیم ہے انہوں نے بینک اور پنجاب کے ساتھ انٹیگریشن کی ہے جتنی بھی پیمنٹ آپ کو ملا کرے گی پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے وہ سارے کی ساری آپ کو بینک اور پنجاب سے ہی ملا کرے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کے پاس پنجاب مزدور کارڈ آ جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے شروع کے اندر کے بارہ لاکھ مزدور افراد کو یہ کارڈ بنا کے دیا جائے گا اٹھاٹھ لاکھ لوگ جو ہیں جو بارہ لاکھ مزدور لوگ ہیں ان کے جو لواحقین ہیں جن کی تضاعت قریب میں اٹھا سٹھ لاکھ بنتی ہے یہ اس کارڈ کے ذریعے مستحفیظ ہو سکیں گے اس کارڈ کے ذریعے دوستو آپ کو سستی چیزیں بھی ملے گی منتھلی بسک اوپر پندرہ ہزار روپے کی آپ اپنی مہانہ کی بچت کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ شوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں کس سٹور کے اوپر جیسے کہ چینی آپ نے خریدنی ہے دالیں خریدنی ہیں اس طرح آپ کے لیے گی خریدنا ہے چاول خریدنے ہیں آٹھا آپ نے خریدنا ہے اس طرح جیسے جب آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو پانچ فصد سے لے کر پنتالی فصد تک آپ کو رہتی قیمت کے اوپر ملیں گی پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے اس کے علاوہ اگر آپ نے کپڑے خریدنے ہیں جوتے خریدنے ہیں کسی مشہور برینڈ کے تو اگر اس کے ساتھ اگر آپ پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے جو ہے اپنی پیمنٹ کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی سچی جیسے ملیں گی اس کے ساتھ دوستو اگر آپ کے پاس پنجاب مزدور کارڈ آ جاتا ہے تو اور بھی بہت زیادہ آپ کو فیدہ حاصل ہوں گے جیسے کہ اگر آپ کی بیٹی کے شادی ہے یا آپ کی بہن کے شادی ہے تو آپ کو شادی کی گرانڈ دی جائے گی فری میں پیسے آپ کو دیا جائیں گے اس کے علاوہ ڈیتھ گرانڈ آپ کو دی جائیں گے اگر آپ کا جو والد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے آپ یتیم ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیتھ گرانڈ کے لیے اپنائی کر سکیں گے تو وہ بھی آپ کو پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے ہی ملے گی اس کے ساتھ اگر آپ غریب تب کیسے تعلق رکھنے والے ہیں مزدور تب کیسے تعلق رکھنے والے ہیں تو سٹوڈن ٹیلنٹ سکولرشپ میں آپ کو شامل کیا جائے گا اس قلبہ مختلف چودہ آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے جیسے بیماری پر آپ کا معافظہ ملے گا زخمی ہونے پر معافظہ ملے گا عدد کا معافظہ ہے زجگی کا معافظہ ہے مازونی کا معافظہ ہے مہانہ پینشن ہے اس قلبہ معافظہ کفن دفن برائے لواحقین ہے اس قلبہ جی معافظہ کفن دفن برائے مزدور پینشن برائے پستمندگان کراع عامدورفت یہ ساری اس میں بینیفٹ جو ہے وہ شامل ہے یہاں بھی دوست میں آپ کو فون نمبر دے رہا ہوں اگر آپ نے کسی قسم کی پنجاب مزدور کارڈ کے متعلق انفرمیشن لے دی ہے تو آپ جو ہے اس نمبر کو پر کال کر سکتے ہیں 080073774 اس کو پر آپ کال کر کے مزید تفصیلات آپ لے سکتے ہیں کوئی آپ کی شکیت ہے تو آپ وہ بھی اس نمبر کے ذریعے درج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بلا سند کرزہ آپ کو دیا جاتا ہے کابیاب جوان پروگرام کے تحت آپ اس میں بھی اپلائی کر سکیں گے اگر آپ کے پاس پنجاب مزدور کارڈ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ فری آپ کو صحیحت کی سہلت وہ میسر ہوگی اس کے علاوہ نیا پاکستان حوزن سکیم آپ کو شامل کیا جائے گا اخوت فرونڈیشن سے آپ بلا سند کرزہ لے سکیں گے نیا پاکستان کارڈ جو آپ اس کے لئے آپ اپلائی کر سکیں گے پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی جو ہے اس کے جو پروگرام ہے جو لوگوں کے لئے فری کہنے کے سہولیات پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی جو ہے وہ دیری آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں آپ لازمی طور پر اس کو اپلائی کریں میں آپ کو لنک دوں گا آپ نے اس ویبسیٹ کو اپن آنا ہے یہاں پہ اپلائی اولین ایک اپشن آپ کو دیا گیا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو یہ اپلیکشن آپ کے سامنے آجے گی آپ نے اس کو ڈاللوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاللوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر اچھے طریقے کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے درخواست فابور کر کے جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے دوستو مکمل پروسس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ نے بینگو پنجاب کا اٹی ایم کارڈ پنجاب مزدور کارڈ لینا ہے تو آپ لازمی طور پر ابھی سے اپلائی کر لیں دوستو امید کرتا ہوئے یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھوڑیو دیکھنے کے لئے چنل کو سبسکرائب کر لیں